سلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے آج منی زوم ہے جیسی میں ہے نا میں نے یہ چیز بڑی عجیب سی دیکھی وہ یہ تھا کہ ہمارا سمبا جو ہے نا وہ رات سے جو ہے نا یہ باہر گھوم رہا ہے پوری منی زوم میں اور میں اپنی طرف سے اس کو جو ہے نا کیج کے اندر بند کر کے گیا تھا میں نے سوچا کہ یہ کیج کے اندر بندے آرام سے وہاں پہ رہ رہا ہوگا پر ایسا کوئی سی نہیں تھا بتا نہیں اس نے اپنا دروالہ کیسے کھول ہے اور کھولتے ہی جو ہے نا پورے منی زوم میں گھومنے لگیا پوری رات جو ہے نا میری زوم میں گھومتا رہا ہے پتہ نہیں کیا اس کو سکر ہے کسی بلی ویلی نے اس کے اوپر اٹیک نہیں کیا یا صبح کسی چیل نے اس کے اوپر حملہ نہیں کیا میں تو اسی سے بڑا وہ ہوں اور یار مجھے سمجھ نہیں آتی پتہ یہ کیسے ہو جاتا ہے میرے جانوں جو ہے وہ کیج سے کیسے بار آئے تھے ان کے کیج ہم تو اپنی طرف سے جو ہے نا رات کو پوری سیکیورڈی کر کے جاتے کہ ہر چیز چیک کر کے جاتے ہیں ہاں یار کے اب جو ہے اب یہ بند ہے اب یہ باہر نہیں آئے گا اور اس کا جو کیج ہے نا وہ سکیور ہے اور یہ مطلب اس کو کوئی خطرہ بطرہ نہیں ہے یہ باہر گوم رہا ہوتے نا خطرہ ہے یار ایک دفعہ ہمارے ریبیٹ کا کیج کھول ہے رہ گیا تھا تو صبح میں آیا تھا تو میرا سب سے فیوریٹ آلا جو ریبیٹ تھا نا ہاں شاہد تھا بلکو تیری طرح شاہد تھا جیسے تو آج شاہد بلکو ایسے تھا بلاو بلاو اسے بلاو بھائیو بہر آئے گا اندر کو اس کے بیٹھ گیا بہے بھتا دی کیوں اندر چلا گیا یہ اشر میں فاروق کے شکل لے کے ڈر گیا پار نے گندہ شندہ مانس اٹھا گیا وقت موپے لگا لیا کلکا جو کیل سے گرا پڑا ہا تھا اگل فاروق آج میں سوچ رہا ہوں آج ہم پھر اگل کی ٹیسٹ فلائے کرائیں گے مطلب چیک کریں گے یہ اوڑ سکتی ہے کہ نہیں اوڑ سکتی کیونکہ میں اس سے جان چھوڑانے چاہ رہا ہوں میرا بس ہو گئی ہے تو آج رات پر ہم کیا کریں گے ابھی دن میں تو نہیں کر سکتا بہت زیادہ کرنی ہے تو انشاءاللہ ہم رات تو آتے ہیں تو انس کو جو ہے نا ہم فلائے کروانے کی کوشت کرتے ہیں اس کی ٹیسٹ فلائے لیتے اس کو چیک کریں اگر اوڑ سکتی ہوگی نا امید ہے کہ اب اوڑ سکتی ہوگی کیونکہ اب بہتر ہوگی ہے کافی بہتر ہوگئی ہے پہلے پھر جو ہے نا وہ مطلب ایسی تھی بیمار مارسی سوڑی وہ تھی مجھے لگتا ہے اس نے کھانے میں اس کی بہت کنجوسی کی ہے وہ اس کو اتنا خاص کھانا کھلاتا نہیں تھا تو اس کو جو ہے نا میں نے اس کا کھانا وغیرہ صحیح کی ہے تو اب جو ہے نا میرا خواہل ہے اب یہ ایکٹیو ہو شکی ہے ہیلڈی بھی کافی لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے اچھا یہ ٹیم بھی ہے بھائی ہاتھ کی مطلب آپ اس کو کھانا نہ ڈالو جو اس کو کھانا ڈالے گا نا ایک ہفتہ اس کی ہاتھ میں بھی آئے گی اور اس کا مارے گی بھی نہیں ورنہ یہ کھانے کو کوشش کرتی ہے جب میں فرسٹ ٹیم اس کو خرید رہا تھا نا تو یہ تو ہمیں جو ہے نا کھانے کی کوشش کر رہی ہمارے جنگلی پیرٹس یہ کبھی ہاتھ میں ٹیم نہیں ہوں گے یہ کبھی بھی ٹیم نہیں ہو سکتے کیونکہ جنگلی ہے تو بہت اچھے توتے ہیں پریار بیچارے جنگلی ہے نا تو کبھی انسانوں سے کبھی ان کا انٹریکٹ ہوئی نہیں ہے جب میں نے یہ توتے خریدے ہیں تب مجھے ان کے بارے میں بتا نہیں تھا کہ مجھے ان کا بھی بڑا سکم ہے اور دوسرے پریندوں کو بڑا سکم ہے تو آپ کیوں نہ بچ کے رہنا چاہتا ہے تو جب میں نے یہ توتے پرچیز کیا تب میرے کوشش کے بارے میں پتا نہیں تھا تو میرے ساٹھ ہو گیا ڈھوکا ہمارے ساٹھ ہو گیا دھوکا تو ہمیں جنگلی جنگلی توتے جو نا پیل لیے گئے اب وہ کیا کرتے ہیں دیکھو ایسے ہی کئی نہ کئی بیٹے رہتے ہیں وہ دیکھ اشارہ کیا تو بیچارہ کیسے بھا گیا اور بیچاروں کے پر بھی اتنی بے دردی سے کاٹے میں اور مطلب اتنے خطرناک طریقے سے انجھے پر کاٹے میں پھر جو ہے نا ان کو بس یہ ہمارا وہ نتیجہ ہے اس کا تو اب کوشش کریں گے انشاءاللہ آگے جو ہے نا اسی اس طرح کوئی بھی چیز نہ خریدے اور میں اکثر کوشش بھی کرتا ہوں برڈ مارکیٹ میں جو نا جو اس طرح کی چیز خرید رہتا ہے اس کو منع کرتا ہوں جو ان کو بچاتا ہوں کہ بھئی اس طرح کی چیزیں مطلو یہ صحیح نہیں ہوتی آپ لوگ بھی بعد میں تنگ ہو گئے یہ اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو دو نمبر چیز پھیلتے لوگوں یہ یہ شکل ہوتے ہیں حالت بھی سیم ہوتی ہیں ان کی یہ دیکھو حالت بھی سیم ہوتی ہے مئنس ڈانس کو اپنچ رہاں بیند کیا ہے تو ڈایہ ہے ہم نے پنجلے میں بند کیا ہے کیوں کہ اس کچھ جگہ وہی ہے ہے سو ہم نے پنجلے میں بند کیا ہے اس کی صحیح جگہ وہی ہے یہ بھائی اب میں تیرے کو بند کیا ہے یہ سمجھ تو بند ہے بھائی میں سوچ رہا ہوں گھر میں بہت زیادہ ہے کیا کرے ہیں ابھی روگ رہے ہیں بلوک کو رات کو ہم نے پڑے کیا کرنے ہیں اپنی تیر کو اڑھانے کی کوشش کرنی ہے تو خالی کیمرہ بگڑنا جو تُو کرتا ہے اب اس کو پہلے اڑھاتا ہے یہاں نہیں وہ دیکھ یہ در کیا کر رہی ہے اب نکال یار اس کو جیب جا جا اندر اس کو نکال یار جی چکر اس کو پکڑ لیں نہیں مارتی یہ شریف آلی یہ پکڑ لیں گھریلو ہے ابھی پکڑ لیں گھریلو ہے فاروق ابھی پکڑ کے ڈال اس کو ماں پہ ایسے پکڑنا ہے اس کو یہ گھریلو ہے یہ نہیں مارتی یہ گھریلو ہے گھریلو ہے بڑا ہوگی کیا بنے گا تو چلو چلو اندر اوپر چارہ رکھ دیں انٹری ڈال لو اس کو دیکھ سکتے ہیں اپنے منیزون میں تو ہم نے جیسے کی آپ کو صبح دن میں بتایا تھا کہ آج آج ہم لوگ کیا کرنے والے ہماری جو ایگا لے نایار اس کی ٹیسٹ لائے لینے والے کے مطلب وہ سکتے کی نہیں اوڑ سکتی فاروق یار چلا گیا یار اس کے ناسل میں بیٹے کی نا تبیت ایک جم زیادہ خراب ہو گئی دو تین دن سے اس کو بخار وغیرہ تھا تو آج کچھ تھوڑی اس کے تبیت زیادہ سیر گئی تو فاروق کو جانا پڑا تو یہ کام مجھے جو نا کیلے ہی کرنا پڑے گا تو رسی کا میں بندوست کرتا اس کے بعد جو نا ہماری ایگل کو میں باہر نکالتا ہوں اس کو اڑانے کی کچھ کرتا ہوں کچھ کرتا ہوں کہ وہ اوڑ جائے اور سکتی ہو نہیں کیونکہ امید ہے کہ وہ فل اوڑ سکتی ہوگی مجھے امید ہے کہ وہ فل اوڑ سکتی ہوگی تو اس کو میں باہر نکال کے کچھ کرتا ہوں ڈانے کی کیا ہو گیا بڑے اچھے طریقے سے رکھا ہے آپ نے بیچارے اتنے نازک نازک سے ان کو بچے اٹھا اٹھا کے نا ایک کو تو علاق کر رہی ہے باقیوں کی بھی مجھے لگ رہا ہے باری آگئی ہے چھوڑ دو اسے چھوڑ دو ایسی پڑے دیں دو ان کو تو یار بھائی جان بچوں کے ساتھ ویلوگنگ نا بڑی impossible سی چیز ہے پھر بھی ہم ٹرائے کرتے اپنا کام کرنے کی تو اس کو جو ہے رہا میں ادھر بان لیتا ہوں تانکات کر رہے ہیں ہم لوگ اس کی نا اسی لئے میں کہہ رہا ہمارا جو اتنی محنت ہوئی ہے اس کے اوپر اتنا اس کو سنبھالا ہے اس کا نقصان نہ ہو جائیں چھوڑ دو о میں اٹھوگیا جلو پیچھو جو پیچھو جو پیچھو جو تو اب ہم ٹرائے کھتے بڑی موشل سے کابو کی ہے پیچھو جو ریان پیچھو جو بھائی یار نکام فلائی نکام ترین فلائی کی اس نے اب اوڑنا بھائی اوڑ جا اوڑ جان چھوڑ ہماری اب اوڑ یار نکام فلائی آ رہے آ رہے تو نکام ترین فلائی کرتی ہے یاری تو اس کو توڑنا بھی نہیں آ رہا ہے اور کیا کریں اس کا ہم آج ہی نہیں اوڑ پائی ہے اب اپار اس کے صحیح ہے یار پتا نہیں کیونی اوڑتی ہے یار یہ کیوں پہ چھوڑے چھوڑے کیڑے چل رہے پتا نہیں کیا ہے اس کا اس کو کھول ہی دیتے ہیں بھائی یہ اس نے نہیں اڑنا وہ انہیں نہیں اڑنا ہے انہوں لور لے جاؤ حد ہوتی ہے یار اتنی محنت کر رہا ہے اس کے اوپر منکہ اڑ جاتی جان چھوڑتی ہے ہماری آج واپس کیج کے اندر رکھ دیتے ہیں ہماری دیتے ہیں میں محنت ہتا ہے ہماری دار ہے ہوتی ہے یار اتنی ٹرائے کیے ہم نے جاکیے تو یہ پسینہ اٹھ گیا ہم نے خوشش بہت کی پر پھر بھی جو ہے نا یہ اوڑی نہیں پائی ہے یا بتا نہیں کیا ہے اب نے بہت کی تھی پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یا تو پھر میں نے اس کو واپس لگتا ہے مزید مجھے لگتا ہے اس کو ٹائم لگے گا فلائے کرنے میں میرا تو پسینہ نکلے گا بھوری حالت ہوگا اس کو بانتے بانتے در سے میں تو حالت آئیڈ ہوگا اس کو بانتے بانتے اوڑا دیں کی کوشش میں تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ اوبیت کرتا ہوں کو پسند آیا پسند ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں کو پسند آئی ہوگی یار یہ بھائی ہولیڈیز کریں گے ان کی چھوٹیاں ہوگی ان کی بھی سن لو بھائی بہت ٹھیک تھا یار آج کا بہرحال کوشش میں نے کی ہے ابھی بھی ٹائم لگے گا اس کو تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ہم پھر بھی ٹرائے کرتے رہیں گے کونسی انکل وہ گئے کام سے ان کے بیٹے کی تبیر خراب جو گھر چلے تو ملتے ہیں کل سبسکرائب کریں سپرائز سپرائز کرو سپرائز کیا کرنا ہے اور لائک بھی کرو سبسکرائز چلو ملتے ہیں کل باز باز